اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سلامتی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے آج ہم بنائیں گے مینگو سکوائش بہت زبردست یہ بھی بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور آپ جب یہ گھر میں بنا لیں گے تو بزار کے آپ سکوائش وغیرہ یا جوس وغیرہ آپ بھول جائیں گے انشاءاللہ اب لوگ بھی ضرور اسی میتھڈ کو فالو کیجئے گا یہ ایک کپ ہمارے پاس یہ مگ گیا ایک یہ ہم نے پانی کا لیا ہے اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کے دی ہمارے پاس مینگو ہیں اور سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مینگو یہ ہم نے رفلی سے چوب کر لیے کٹ لیے رفلی سے اور اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس آم بہت زیادہ ہمارے پاس چونسا آم ہے اگر آپ کے پاس میتھے آم ہے بہت زیادہ میتھے آم ہیں یہ بھی بہت میتھے ہوتے ہیں تو آپ چائنی اپنے حساب سے اپنے ٹیسٹ کے متاب ‫ 1980 اس میں بالل polit did کہا ساکھیksi اور ایک کپ ہم اس میں Hmm ایڈ کریں گے چائنی نے ایک کپ ہم نے اس میں چائنی اٹ کر دی ہے اب ہم نے اس میں کیری اٹ نہیں کی اکے گیرے نے اس میں کیری اٹ نہیں کی کیونکہ کئری کی جگہ ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے کیونکہ کئری اس ٹائم ہمارے پاس ویڈے بل نہیں تھی اور اس کی جگہ ہم نے وہ کھٹا کرنے کے لیے کچھ ایام کو استعمال کیا جاتا ہے اس لیے ہم نے اس کو کھٹا کرنے کے لیے تھوڑا سا اس کو اور ہم نے اس میں یوز کرنا ہے ہاف ٹی سپون ٹارٹری یہ ہاف ٹی سپون ہے تقریباً ٹو سے ٹری پینچے بنتے ہیں تو آپ احتیاط کے ساتھ اس کو استعمال کیجئے گا اگر آپ کے پاس کچھا آم ہے تو آپ وہ ایڈ کر لیں اگر وہ نہیں ہے تو پھر ٹو سے ٹری پینچ آپ اس میں ٹارٹری ایڈ کر لیں اب اس کو ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے داس منٹ کے لیے یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں بلکل سوفٹ ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو ٹھنڈا کریں گے تقریباً دس پندرہ منٹ لاغ جائیں گے ہم اس کو رون ٹمپریچر بھی ٹھنڈا کر لیں گے پنکھیں بغیرہ کے نیچے راک کے اس کے بعد پھر اس کو ہم گرائنڈ کریں گے یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ سے ہم نے اس کو ٹھنڈا کر لیا ہے اور یہ دیکھیں ٹھنڈا ہونے کے بعد کتنا ٹھیک سا ہو گیا ہے یہ اب ہم اس کو گرائنڈ کریں گے یہ گرائنڈ کر لیا ہے اب ہم اس کو چھلنے کریں گے موسیقی 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 ماشاءاللہ دھاگے دھاگے سے سوپ سوپ سے مہنگو کے اندر وہ سارا چھلنی ہو گیا ہے اگر ہم اس کو ڈریکٹ ایسے ہی سیو کر لیں تو یہ پھر ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا نہیں آتا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے دھاگے دھاگے سے نکلیں اس کے اب ہم اس پر سیو کر لیں گے جار میں جس برطن میں آپ نے جس برطن میں یا جس جار میں آپ نے سیو کرنا ہے وہ بلکل برطن صاف ہو خوشک ہو برطن اگر اس برطن میں ذرا سا بھی پانی ہوا تو آپ کا یہ جو جوس ہے جو ہم نے ریڈی کر کے رکھنا ہے سیو کرنے کے لیے یہ خراب ہو جائے گیا اسی لیے آپ اس کو ایک دو ماہ اسمار کر سکتے ہیں اس طرح سیو کر سکتے ہیں اس کو کریں گے اس میں چھوڑ چھوڑی برف ہمیں بنا لیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے تھنڈا پانی اب اس میں ہم تھوڑا تھوڑا سا یہ پیوری جو ہے وہ ہم ایڈ کریں گے چینی وغیرہ ہمیں کسی چیز کے اب ضرورت نہیں بس تھنڈا پانی اور برف دائیں گے چینی وغیرہ ہمیں کم یا زیادہ یہ آپ اپنے ذائقے کے ساتھ سے استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں تو ماشاءاللہ سے ریڈے ہی ہے ہمارا مینگو سکوائش بہت زبردست یہ بنا ہے اور کیمیکل سے بلکل پاک ہے اور بہت زبردست یہ چیز بنتی ہے گھر کی فریش ٹیز ہوتی ہے آپ لوگ ضرور اس کو گرمیوں میں ٹرائی کیجئے گا اور پھنائیے گا اور سیز بھی کیجئے گا ایک دو ماہ ایزی لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک بہت سانی پہنچ سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ یمی